پاکستان تحریک انصاف کے خودداروں ہوں السلام علیکم آج انتہائی کوشی ہوئی مجھے یہ اجتماع دیکھ کر کہ واقعی کلگت پردستان کے عوام تقدیلی کا تقاضی کرتے ہیں پلک میں تبدیلی آ چکی ہے یہ تبدیلی جو آئی ہے یہ کسی مارشاللہ ڈکٹیٹر کی گوز میں بیٹھ کر کسی نے تبدیلی نہیں لائی تھی یہ تبدیلی دوپے سردیوں میں ہر موسم میں جدو جہد کر کے کٹیروں میں بیٹھ کر عمران خان نے عوام کو ایک سوچ دی کہ اس ملک میں تبدیلی آنی چاہیے اس ملک سے کرپشن کا خاتمہ ہونا چاہیے اس ملک کی سالمیت کا تحفظ ہونا چاہیے اور آج آپ دیکھتے ہیں دنیا میں ایک سینیریو چیش ہو رہا ہے خصوصاً بھرے سگیر کے حوالے سے اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا موجی سرکار جب آتے تھے ساریوں کے تحفے پیش ہوتے تھے موجی سرکار جب آتے تھے قائد آدم کی سالگرہ بنانے کے لئے در آتے تھے جب سے موجی سرکار نے بھارت میں پکوزہ کشمیر میں ظلم کا بازار گروہ کیا ہے تو پاکستان کے وزیراعظم اور پاکستان کے مستویر اداروں نے ان کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پاک کی سرکار نے دیکھنے دیکھنے دیڈر اس کو کہتے ہیں یہ جنہاں دشمن دلکارے اور آپ مسئلتوں کا شکاہ بہتے ہیں ادھر سے ہماری حکومت ہمارے وزیراعظم یہ کہتا ہے میں ایر کا جواب پتھر سے دیکھتا ہے وہ ایسے لیے کی ہمیں دورتی مجھے تلاش دی کارکی عرصے سے تلاش دی میں پہلے بھی ایک لیڈر کے ساتھ تھا بہت اچھا لیڈر تھا کٹنو ساتھ بھلپکار ہی کٹنو آپ سب اس کے ساتھ ہے میرے ساتھ سے کان کیا ہے یہ جگری وہ میرا یہ جانگی جگری کا جگر ہے کہ انہوں نے وہاں بھی دلیلی سے کان کیا اور آج مجھے حسرت دے رہے ہیں یہ لوگ کی ایسے لوگوں کے عادے سے اچھا لیڈی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے کیونکہ حالت آپ کے سامنے ہیں یک جا ہونے کی باجہ ہے ہمارے سیاست دار پوائنٹ سکورنگ میں لگا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ لے کیا بھلانے یہ لے کیا ابھی تو ایک ہو جاؤ سکولی کے اندر اندوستان کے حوالے سے اور پوزر کا ہمیر کے حوالے سے جو مجھنریوں پر قلم ہو رہا ہے اس کے قلب آواز تلے کرو نہ ادھر کیا کام آس کا قبلوں میں گانچے میں ادھر ادھر وہاں کا چندہ کچھنا پڑا ہوا ہے سطح میں سلاب ہے پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر کشکیر کے اوپر ڈیویٹ ہو رہی ہے اور آپ ہیدھر آکر جناب آج ایک بات کو تنکیر کر رہے ہو تنکیر کرنا ہمیں بھی آتا ہے زباہ بھی ہے ہمارے موں میں ہو تنکیر کریں لیکن یہ وقت نہیں ہے کہ ہم آنے والے بھی اور تنکیر کریں نہیں ہم تنکیر نہیں کریں لیکن آپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ ایک بڑا لیڈر آتا ہے تو پیغام کیا جاتا ہے سرحدوں پہ رہا کر اپنے ہی ساتھیلوں کی اپنی ہی بورمنٹ پر تنکیر کرنا یہ دیتا ہے ادھرہ مسئلہ اور میں مجاجب سے یہ بورمنٹ آئی ہے چی کو پکار کے ایک آوازہ جناب بھنگائی ہو گئی میں ہر وقت کہتا ہوں بھنگائی ہو گئی یہ بھنگائی کب سے ہو گئی انیس سو ستر میں آپ لوگوں نے نو ستاروں نے جوابیلی نو ستاروں وہی نو ستاریں بڑتو صاحب کے خلاف کہتے تھے ہم ستر کی قیمتیں بابا لائیں گے بڑتو پہ لائیں گئی ہنگانی سے آپ مارکت بتانی ہنگانی سے بڑتو ہان گئی سو ساٹھ میں بھنگ بھنگ آیا یہاں کنگ گگر ہے جانس شریف کی حکومت کے اس لیمیں اگر آپ کو ستاروں کیر حال جو بھی بڑتو جو بڑتو یہاں کنگ ہے یہ آپ کے اکانے ہیں یہ میں رائکی مرکات نہیں یہ بنیائے اور کسی نے کی ہے اسمائیب کان بی یہ کان بی ہے جناب برکو بی ہے اس پینجی شایب بی ہے جاولاک بی ہے توان شرک بی ہے جو بی کمات ہے باہن رو پیسر لہر اکسو دیم دا اکسو دیس دکیہ ازمائی بکات نہیں یہ جب کھڑی یوں بڑی کھڑا کھڑی ہم ان کے آلے کار یعنی پرکستان میں کوئی ان کے آلے کار بے شاید ہمیں اپنوں سے یہ ہم کہتے ہیں اس پرکشیری بنا جاہرک کی شیریتے دو ہم سکروں گے آپ ہمارے پر اس کی لئے انشاءاللہ وہ جدہ حکمت سنجیری سبتان آج میں 218 219 کارڈر دیکھا اس آرڈر کے میری ایمبلز میں لکھا کی اجودہ گورنمنٹ جو کی پرکستان کو اور امیجل ہوں سنجیری دینا چاہتے ہیں لیکن مثل میری کارڈر آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کس سماکے کو وہ بری سودان جانا چاہتے ہیں آج تک یہ کہا یہ ہے کہ آپ آرڈر دیتے ہیں احسار ہو سکتے ہیں آج تک کسی سے پکڑی جائے ایک بہرک بے سو سو دو دو سو پیجیس یہ کلک بھٹتے والے ایر کنڈیشن مانگتے ہیں ان کو شرمانی جانا چاہتے ہیں میں تو کہتا ہوں یہ آئین کا آٹھکا تھے نا پچیس یہ مساوات کا درست لیتا ہے سب کے ساتھ مساوات کرو سب کے ساتھ برابری کا سو کرو چاہے جن میں سفید پوشت کہوں تو اس سفید پوشت کو سفید پوشت میں نے بنایا آج نے بنایا وہ آپ کا خزانہ لوٹے اور جیل میں ایر کنڈیشن مانگے ٹی وی مانگے وہ بھی وہ چائنے والا ٹی وی نہیں ایل ایڈی مانگے یہ نا انسانی ہے یہ آئین کے خلاف ہے یہ مدینہ دیاستہ مدینہ کے اصولوں کے خلاف جو یہ سہرے لگا اب کشمیر کے حوالے سے میں بات کروں گا پندرہ سال تک دونوں پارٹیوں نے کشمیر کمیٹی کا چیئرمنٹ کس کو بنایا مولانہ صاحب حضرت مولانہ فادر رحمان میں احترام سنام دیتا ہوں لیکن ایک بیان نہیں ایک بیان نہیں ابھی کہتے ہیں کشمیر کا مسئلہ ہو یہ ہو رہا وہ ہو رہا ہمیں گئی ہے یہ ہو رہا یہ سارت پیسر ہارت پیادوں میں گئی ہوگی ہے سارت پیسر کھایا ہمیں گئی ہوگی ہے لانچو میں پیسر دوب رہا ہے تو بات میں زیادہ بات نہیں کروں گا صرف اتنا آپ سے کہوں گا جب بھی میری زیادہ احترام نہیں ہروا نہیں میں ہوں احترام کی فکر نہ کریں جو بھی امی شکل سکتا ہے یہ دفتر بھی بلا ہے میرا گھر بھی بلا ہے بہت پیسر بلشتہ انہیں اس تاریخ سے بے گرم تک میں کم ہوئے میں آپ لوگوں کے باتیں تو کم اس کم سنتا انشاءاللہ ہم بیٹھیں گے اس علاقے کی تکبیر بدل نہیں خدا بے جو بھی ہیں ان کو ختم کریں اس حکومت کیانے سے یہاں کوئی تقریق نہیں کوئی فرق نہیں کوئی پلکواریت نہیں پلکواریت تو بھول جائیں ہم سب مسلمان ہیں بھائی ہم سب پاکستانی ہیں جس بھولک میں ایک غلط رنگ دیا جا رہا یہاں کوئی 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 نہیں سب مسلمان ہیں کلی بھگو ہیں یہاں ہندو بھی خریت سے انڈیا کی طرح نہیں مسلمانوں کو مار کو ابھی میں سن رہا تھا رمیش کمار کو چیتنی سولتیں ہمیں آگے نہیں بڑھوں گا اور آپ لوگوں کو جو نیمان ہے ہم تمہارے ساتھ ہے سب پی 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 میں گزارات دن رات پارٹی کے لئے دن رات پارٹی کے لئے کام کیا اپنا خون پسینب آیا اور جی بی میں پی ایس ایپ کو ایک مضبوط اور منظم تنظیم بنایا لیکن افسوس صد افسوس کہ پی 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 پارٹی میں بٹو کا نظریہ دفن ہو چکا ہے پارٹی کو کمرشلائز ہو چکی ہے پی پی میں عوضے کے لئے کرپ ہونا اور لوٹ مار کانا لازم ہو چکا ہے پیسوں کے بلبودوں پر عوضے فروغ ہو رہے ہیں کارگون کی ایسیت ختم ہو چکی ہے پیسو کے امیت رہ گئی ہے پی 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 قائدین نے بٹو کا نظریہ استعمال کر کے شروع دولت بنائی ہے جس کا ثبوت آپ آئین روز میڈیا اور افوارات میں دیکھتے ہیں کہیں تپی کہیں آیا نلی کہیں شرجیر ممار اور کہیں لوتا جیسے گم نام اور بدنام کرداد پی 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 پارٹی کرپشن کے نشے میں دلت قائدین نے ایک دن برداشت کی تمام حدیں اپور ہو چکی ہیں کب تک چور ڈاکوں کا ساتھ دے کب تک ہم شریک جرم رہے کیا ہم نے پارٹی میں پر بنیا اس لیے دی تھی کہ قائدین کرپشن کے ریکارڈ قائم کریں پی بی گلگت پلتستان میں کرپٹ اور مفاد پرست افراد پچے ہیں گلگت پلتستان میں پی 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 قیادت نے حق حاکمیت اور حق ملکیت کا جھوٹا اور جالی نعرہ مارکر عوام کو میکوب بنایا لیکن اب پی پی جی بھی خود بلچ کی ہے اور ان کا جھوٹا نعربی بٹو کے نظرے کی طرح دپن ہو چکا ہے آج میں پاکستان میں پہلی دفعہ عمران خان اور پی ٹی آئی عمران خان اور پی ٹی آئی نے طاقتور اور مفروض ڈاگوں کو جیل میں ڈال دیا ہے اور ان کی چیئے پوری قوم سن رہی ہیں آج احتساب آج احتساب حقیقی معنوم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے جس کا جیتا جاگتا ثبوت نواز اور زداری فیملی کا کرپشن کیس میں جیل میں ہونا ہے ہم عمران خان کی اس جورت بندی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں عمران خان اور سعید جاپر شاہ صاحب کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہیں اور اجتماعی طرح پی ٹی آئی میں شاملیت کا اعلان تو ہم پہلے بھی کر چکے ہیں شاہ صاحب کے مجدگی میں شاملیت کا اعلان کرتے ہیں اور ہم یقین نلاتے ہیں کہ پی ٹی آئی گلگت پردستان کو منظم اور مضبوط بنانے میں کوئی سے چھوٹی آدھا کرتا ہوں تو امیت رکھتا ہوں کہ آئندہ بھی ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑ رہیں گے کہہ دو اندر اراد سے کنارہ کر لے ہم نائے عظم سے دنیا سہر رکھتے ہیں جیسوں کو ہم نے صدر بننے کی رہ ہموار کی یہ ہے ہماری سیاسی جدو جہد کسی اور پیپل آس پاٹی کے امیدوار کو الیکشن میں ووٹ دیا انشاءاللہ آئندہ چند ماہ میں تحریک انصاف کے کارکنوں کے ساتھ مل کر تحریک انصاف کو مقبول جماعت بنائیں گے ہم اس سے زیادہ پیپل آس پاٹی کی خامیوں اور خوبیوں سے خوب واقف ہیں پلمبروں سے بھاگزار کروایا اور کالیجز اور یونیورسٹیوں میں مطارف کروایا اور کارپنوں کو لاکر ہم نے اہنے اہدو پر فائز کیا جو آج ایک دکان میں بیٹھے ہوئے پیپل سیکریٹ کے نام سے ہم انہی چیزوں کی وجہ سے ہم نے لا طالو کی اختیار کی ہے کہ جینین ورکر کو یہاں پر عزت نہیں دی جاتی ہے تو انشاءاللہ ہم سب مل کر ایک نئے عظم کے ساتھ ایک نئی تہریک کے ساتھ آگے چلیں گے انشاءاللہ ہم اس ملک کو اور خصوصاً گلکت بلدستان کی حقوق کے لئے جنگ لڑیں گے اسی تاریخ پی زالیموں نے ایک بار پھر راجہ بازار کی ایک ڈکان میں گیت کیا اب انشاءاللہ پی ٹی آئی کو گلی گلی کچھا کچھا سیاست کیلئے مداری کروائیں گے والسلام پی ٹی آئی سید جمعشاہ صاحب دوسرے پی ٹی آئی کے قائدی اور میرے ساتھیوں السلام علیکم ہم آپ پیپلز پارٹی کے بارے میں جو خطشات تھے وہ آپ لوگ کو بتایا محترم زلفکار علی بٹو کے نظریہ کو لے شہید محترمہ بنظیر بٹو آگے بڑی تھی ان لوگوں نے سرخ ایکسل سے دو گیج کو صاف کر دیا ہے اب ہم انشاءاللہ سید جعفر شاہ کے ساتھ شکل ہو رہی ہے ان گزشتہ دنوں میں ہوئی ہے جعفر شاہ صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور جہاں بھی شاہ صاحب کے ساتھ مازی ہم رہے چکے ہیں اور مستقبل میں بھی جہاں ضرورت ہوگی ہم جعفر شاہ صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور پیٹی آئی کے